عظیم اخلاق والے ہیں اب ذرا سنیے اخلاق ہم دین کو جب سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں تو چار شعبے کر دیتے ہیں پہلا اقائد دوسرا عبادات تیسرا معاملات چوتھا اخلاق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بُعِسْتُ لِعُتَمِّمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ تمہیں اچھے اخلاق سکھا دوں بات کیسے کرنی ہے ملنا کیسے ہے کھانا کیسے ہے رہنا کیسے ہے لین دین کیسے کرنا ہے وہ امدگی سکھانے آئے اللہ نے ان کے خلق کو عظیم فرمایا میں اسٹیج پر بھی بیٹھے ہوئے اور میرے سامنے جتنے حضرات و خواتین ہیں آپ کی توجہ چاہوں گا اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کس کس کے گھر میں کتنا سونا ہے آپ نہیں جانتے پورے لاہور میں کتنے گھروں میں کتنا سونا خالص پیور گولڈ آپ نہیں جانتے جب آپ پورے لاہور کا نہیں جانتے تو پاکستان کا کیسے جانیں گے پھر پوری دنیا کا کیسے جانیں گے چلیں گولڈ ہے سلور ہے سونا چاندی تامبہ پیتل جتنی دھاتیں ہیں لکڑی کتنی ہے کوئلہ کتنا ہے باقی چیزیں کتنی ہیں پوری دنیا مل کر گن نہیں سکتی مہینہ بھر آپ کو دے دوں کہ معلوم کر کے بتائیں آپ کہیں گے نہیں گنا جا سکتا اللہ فرماتا ہے قُل مطاعُد دنیا قلیل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے یہ دنیا کا سارا سامان تھوڑا سا ہے جس کو گنا نہیں جا سکتا پوری دنیا کا سامان فرمایا تھوڑا سا ہے جس کو گن نہیں سکتے تو جب وہ جو گنا نہیں جا سکتا وہ قلیل ہے تو اندازہ کرنے جس کو عظیم کہا ہے وہ کتنا ہوگا نبی کی شان اللہ فرما رہا ہے ان کا خلق خلقِ عظیم ہے یہ میں نے بنائی بنیاد اب توجہ کیجئے ہمارے ہاں آداب بھی ہیں پروٹوکول بھی ہیں ہمارے ہاں بہت سے برادری کے رسم و رواج بھی ہیں اور ہم لوگ سب کچھ مجبوراً اور کچھ خوشی سے ان کو کرتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا میں اور آپ اپنی سالگیرہ برت ڈے مناتے ہیں کبھی ہم نے کسی سے مسئلہ پوچھا کہ منانا چاہیے یا نہیں میں اپنے بچے کی مناؤں احتمام کروں میں مسئلہ نہیں پوچھتا کسی مفتی سے کہ بتاؤ مجھے شریعت کا اس کے بارے میں کیا حکم میں مناتا ہوں کیونکہ مجھے خوشی ہے میں اپنی پیدائش کا دن یا بچے کی پیدائش کا دن مناتا ہوں خوشی سے مناتا ہوں تو جس کی برکت سے کائنات بنی ہے اس کی آمد کا دن کیوں نہ مناوں میں اس پہ خوشی کیوں نہ کروں کہ باقی سب جس کا صدقہ ہے اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا خود رب فرماتا ہے اے پیارے اگر تجھے نہ بناتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا وہ رب ہوتا مگر رب ہو کر ظاہر نہ ہوتا تو ہمیں تو رب بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے اور میرا یہ جملہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں میں پھر دورہ دیتا ہوں کہ جس بارگاہ سے رب ملا ہے اسی بارگاہ سے سب ملا ہے ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آج جو موضوع مجھے فرمایا گیا جس پہ گفتگو کرنی ہے وہ اب شروع کر رہا ہوں انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے بتایا گیا کہ اس پر کچھ ڈیوٹیاں ہیں فرائض ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں کچھ اس کے لیے ہیں جو اس کو ملنے چاہیے جو ملنے چاہیے ان کو حقوق کہتے ہیں جو ادا کرنے ہیں ان کو فرائض واجبات کہتے ہیں حقوق اللہ حقوق جمع ہے حق کی اس حق کا ترجمہ شہد آپ کہتے ہیں یہ میرا حق ہے تو حق کا مطلب فرد یا کسی جماعت کا ضروری حصہ جو اس کو ملنا چاہیے وہ ایک شخص ہو یا گروپ ہو جو اس کو ملنا چاہیے اس کو حق کہتے ہیں اور اس کو ملنے میں رکاوٹ بنے وہ مسائل شروع ہوتے ہیں دوسرا حق کا معنی ایک حق کا معنی سچ ہے اس کے مقابل باطل ہوتا ہے ایک حق کا معنی یہ کہ جو چیز جس کام کے لیے بنی اس سے وہی فائدہ لیا جائے اس کے فائدے میں اس کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ بنے مثلا پھول ہے پھول کا کام سجاوٹ ہے خوشبو دینا ہے اس کو مسئلہ نہ جائے اس کو کچلا نہ جائے حقوق العباد بھی ہے حقوق النفس بھی ہے آپ کا اپنے آپ پر بھی حق ہے بندوں کے حقوق بھی ہے رب کے حقوق بھی ہے اور قرآن کیا کہتا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی کیا جائے تو پتا چلا ہم پر راضی کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے تو کیسے راضی کریں گے جب جانیں گے نہیں تو راضی کیسے کریں گے اس حوالے سے ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں اور پھر حقوق کی کچھ باتیں مولانا روم رحمت اللہ بہت بڑے عالم عارف گزرے ہیں انہوں نے ہمیں قرآن کو سمجھایا ہے اپنے انداز سے ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہانی بیان کرتے ہیں اور کہانی ایسی چیز ہوتی ہے کہ بچہ آٹھ سال کا ہو یا اسی سال کا بڑی توجہ سے سنتا ہے بلکہ پوچھتا ہے پھر کیا ہوا آگے کیا ہوا تو ان کا مقصد کہانی نہیں ہے بلکہ کا اصل مقصد ہوتا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس طرح سمجھاتے ہیں کیونکہ کہا گیا مسنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی کہ انہوں نے فارسی میں قرآن سمجھایا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا بہرا دیف کہتے ہیں پنجابی میں شاید بولا کہتے ہیں جس کو اونچا سنائی دیتا ہے وہ بہرا تھا اس کا ایک دوست تھا اس کو کسی سے دوستی پیار تھا دوست تھے اپس میں وہ بہرے کا دوست بیمار پڑ گیا تو مسلمان کے مسلمان پر چھے حق ہیں ان میں سے یہ کہ سلام کرے تو جواب دیا جائے چھینک آئے تو دعا دی جائے دعوت دے تو قبول کی جائے بیمار پڑے تو اس کی خیریت دریافت کی جائے اور اگر وفات پا جائے اس کے جنازے میں جائے آجائے یہ حقوق بتائے جاتے ہیں اس نے کہا دوست ہے دوستی کا بھی تقاضی ہے کہ میں اپنے دوست کی یہ نہیں کیا کہ کسی کو استاد بنا لے اس سے مشورہ کر لے رہنمائی لے لے وہ خود ہی استاد بن گیا میں جاؤں گا جا کر سلام کروں گا یہ لفظ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں جا کر پہلے کیا کروں گا بڑی مہربانی آپ نے جتنی بھی آواز میں جواب دیا یہ محبت کی چابی آج ہمارے ہاں سے رخصت ہو رہی ہے السلام علیکم کہ تم پر سلامتی ہو جواب میں والیکم و سلام تم پر بھی سلامتی ہو ہم نے یہ اپنے اندر سے غائب کر دی ہے کم کر دی ہے آہستہ آہستہ ہمارا کیا ہے ویو کرتے ہیں ہائے اور پھر اس کے بعد وہ اگلا کہتا ہے بائے بات ختم ہو جاتی ہے جب ابتدائی آپ ہائے سے کریں گے تو پھر کیا خیر ہوگی کتنا اچھا ہمیں کہا گیا السلام علیکم کوئی بڑا ہے تو وہ چھوٹے کو سلام کرنے میں شرمائے نہیں بلکہ اسے بھی سلام کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ را چلتے کھیلتے بچوں کو بھی سلام میں پہل فرماتے تھے بلکہ واقعہ لکھا ہے بچے کھیل رہے تھے ایک بچے کی کھیل میں باری آگئی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرتے دیکھا تو کہا رک جائیے میں باری لے کر آوں گا میرا سلام لے کر جائیے گا کائنات کے والی اس بچے کے لیے رک جاتے ہیں ہم شاید اپنے بچے کے لیے بھی ایسا نہ کریں سلام کس کو کیا جاتا ہے جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے جو سن نہیں سکتا اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا جو جواب نہیں دے سکتا اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا آپ کہیں سے آئیں گھر میں آپ کے کسی عزیز کو معلوم کر رہے کہاں ہے وہ زندہ ہے سن سکتا ہے مگر جواب نہیں دے سکتا تو آپ اس کو سلام نہیں کر سکتے کھانا کھا رہا ہے منع کیا گیا کہ وہ کھانے میں جواب دے کہیں لقمہ آٹک جائے کچھ تو سلام نہیں شرط یہ ہے کہ سن سکے اور سن کر جواب دے سکے آپ قبرستان جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور تو اگر وہ سنتے نہیں تو سلام جائز نہیں جواب نہیں دے سکتے تو سلام جائز نہیں پتا چلا وہ ہے تو جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی کتنی جان ہوگی آپ ہر وقت سلام پڑھ رہے ہیں دنیا میں ہر وقت نماز ہو رہی ہے نبی پاک سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں اور وہ اپنی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں ہماری آنکھوں سے اوجل ہو گئے کوشش کیا کریں گھر میں جائیں تو گھر والوں کو سلام کریں میں اور بیوی کو سلام کروں بیوی کرے مجھے میں بیوی کو کیوں کروں را چلتی کو جھگ جھگ کے سلام کر رہے ہوتے آپ بیوی کے لیے آپ شرماتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے آپ اس پہ سلامتی بھیجیں وہ آپ پر بھیجے کتنی اچھی بات ہوگی لیجے جی اس نے سوچا میں جاؤں گا سلام کروں گا لازمی بات ہے وہ سلام کا جواب دے گا مجھے سنائی نہیں دے گا کیونکہ بیمار ہے بیماری میں وہ اور آہستہ بولے گا اس نے خود ہی اپنے آپ کو استاد بنا آکر سوچا کہ میں جاؤں گا سلام کروں گا وہ مجھے بٹھائے گا تو میں اس سے پوچھوں گا بتاؤ تمہارا کیا حال ہے اب یہ سوال اس نے سوچا جواب بھی سوچ لیا کہ وہ یہ کہے گا کہ میں پہلے سے بہتر ہوں افاقہ ہے اچھا محسوس کر رہا ہوں تو میں آگے سے جواب دوں گا الحمد للہ سوال بھی خود سوچا جواب بھی خود سوچا جواب کا جواب بھی خود سوچ لیا پھر میں دوسرا سوال کروں گا کون سی دوا استعمال کر رہے ہو وہ کسی اچھی دوا کا نام لے گا میں کہوں گا اسی سے شفا ملے گی اس رکھنا ہے پھر میں تیسرا سوال کروں گا کس کا علاج کر رہے ہو تو وہ شہر کے مشہور ڈاکٹر حکیم طبیب کا نام لے گا میں کہوں گا بڑی شورت سنی ہے وہ واقعی بہت اچھا ہے اسی سے کرانا علاج کسی اور سے نہیں کرانا پھر مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھنا اچھا نہیں ہوتا میں اٹھاؤں گا میرا دوست مجھے دیکھ کے خوش ہو جائے گا لکہ الخلیل شفاء العلیل دوست کا ملنا مریض کے لیے بیمار کے لیے شفاء ہے تو میں اسے خوش کروں گا اور آ جاؤں گا یہ پلاننگ یہ منصوبہ یہ ساری تیاری کر کے وہ چلا گیا اس زمانے میں یہ گھنٹیاں نہیں ہوتی تھی دروازے کے باہر جا کر اس نے آواز لگائی گھر والوں نے پوچھا کون دیکھا تو جا کر مریض کو بتایا کہ تیرا وہ دوست آیا ہے بہرہ اس نے کہا میں پہلے بیمار ہوں یہ بہرے جو ہوتے ہیں یہ دوسروں کو بھی بہرہ سمجھتے ہیں اونچا بولتے ہیں یہاں آکے چلائے گا مجھے اور تنگ کرے گا گھر والوں نے کہا وہ آیا بلانا ہے یا نہیں بلانا ہمارے ہاں والا طریقہ نہیں ہے کہ بچے کو کہہ دیں جاؤ کہہ دو بابو گھر پہ نہیں ہے ہمارا تو یہ طریقہ جس کو ملنا ہے حاضر ہیں ورنہ ہم یہ بھی بچوں کو سکھاتے ہیں جب اس کو جھوٹ سکھائیں گے تو آگے کیا اس سے ریزلٹ ملے گا لیجے جناب گھر والوں نے بتایا اس نے کہا اچھا جی بلالو میں پھیلانی رہا ہوں کیونکہ مجھے قاسم صاحب نے فرمایا بخت زیادہ نہیں لینا ورنہ میں آپ کو ایک ایک مسئلہ جہاں سے نکلتا ہے وہ بھی سناتا بلالی یا بٹھا لیا اس نے اپنے پروگرام کے مطابق پہلا حملہ یا جملہ ادا کیا 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 حال ہے اس کو بیماری کی وجہ سے چرچڑا ہوا ہوا تھا اس کے آنے سے اور زیادہ اس نے تنگ آ کر کام مر رہا اس نے جواب میں کہا الحمدللہ سوچئے کیا گزری ہوگی مریض پہ یہ میرا دوست ہے یا دشمن ہے میں کہہ رہا ہوں مر رہا ہوں تو کہتا الحمدللہ ابھی وہ سوچی رہا تھا کہ یہ کر کیا رہا اس نے دوسرا جملہ کونسی دوا استعمال کر رہے ہو اب آپ اندازہ کر لیں پہلے بیماری کا اس کو جو تکلیف اس کے آنے سے اس کے جواب سے کیا حال ہوگا اس نے تنگ آ کر کہا زہر کھا رہا ہوں کہہ جاری رکھنا اسی سے شفا ملے گی سوچئے مریض پر کیا گزر رہی ہوگی اس نے تیسرا اپنا پروگرام کونسے ڈاکٹر حکیم کا علاج کرا رہے ہو اس نے کہا ملک الموت کا موت کے فرشتے کا اس نے کہا بڑی شورت سنی ہے اس کی دیکھو بدلنا نہیں اسی کے پاس جانا ہے اس نے اپنے ملازم کو بلایا اس کو اٹھاؤ بار نکالو یہ میرا دوست نہیں ہے یہ میرا دشمن ہے میں نے کہا مر رہا ہوں تو کہتا الحمد اللہ میں رہا ہوں تو کہتا اسی سے شفا ملے گی یہ کیا کر رہا میرے زخموں پہ نمک چھڑک رہا ہے اس کو نکال دو کہانی ختم ہو گئی مولانا روم فرماتے ہیں وہ دوست کو ناراض کرنے نہیں آیا تھا خوش کرنے آیا تھا اس کا مقصد تکلیف پہنچانا نہیں تھا مگر کیا ہوا کہ دوست کو وجائے خوش کرنے کے ناراض ناراض کر بیٹھا فائدہ نہیں ہوا تو اے انسان تیری عقل کا یہ حال ہے کہ تو اپنی عقل سے ایک انسان کو راضی نہیں کر سکتا رب کو کیسے راضی کرے گا تو رب تعالیٰ نے بڑی مربانی فرمائی اپنے حبیب کو بہتری نمونہ بنا کر بھیج دیا ان کو دیکھتے جاؤ جیسا یہ کریں ویسے کرتے جاؤ نتیجہ کیا ہوگا تم ہمارے پیارے بن جاؤ گے تو ہمیں یہ بات کب سننے کو ملتی آپ لفظ سیرت کہتے ہیں یا میلات میلات کے معنی پیدائش کے ہوتے ہیں سیرت کے معنی شکل یا حالت کے ہوتے ہیں تو ہم کیونکہ سیرت اپنائی جاتی ہے میلات منایا جاتا ہے اب نبی کی سیرت کو سامنے رہنما بنا لو جب تم ان کو رہنما بنا لوگے کامیاب ہو جاؤ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں وہ کھاتے کس طرح ہیں وہ پیتے کس طرح ایسا ہے کائنات میں ایک ہستی ہیں وہ جن کی ایک ایک ادا محفوظ کی گئی ہے کوئی اور نہیں ہے چھبیس نبیوں کے نام ملتے ہیں قرآن میں سوالات کم و بیش جتنے نبی ہوئے سب کے حالات نہیں ملتے اس کے بعد سے لے کر اب تک کتنے لوگ ہو گئے چودہ سو سال میں کسی کی پوری زندگی ہمارے سامنے نہیں مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا محفوظ ہوئی اور انہوں نے ہمیں بتا دیا کیسے کرنا آئیے اب آپ کو حقوق کے حوالے سے کچھ باتیں ہماری امیڈیٹ بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے ماں باب کا اولاد کا بہن بھائیوں کا پھر آگے پھیلتا جاتا ہے دو افراد سے ایک گھر ایک گھر میں جب آپ آگئے تو بچے آگئے خاندان پھر آگے سلسلہ چلتا توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ایک عورت آئی حضور امی امی کہتے ہوئے آگے بڑے استقبال کیا اپنے کاندوں پر جو مبارک چادر تھی وہ اتار کر اس خاتون کے لیے بچھا دی ان کو بٹھایا باتیں کی ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے گئے گھر میں جو آپ کے ہاں خاطرداری آپ کہتے کھلایا پھلایا بکریاں دیں سواری پر بٹھا کر دور تک پہنچانے گئے ہمارے یہاں کہتے چھوڑنے گئے تو اگر چھوڑ نہیں ہے تو پھر اس سے تعلق کیا رکھا مطلب چھوڑ دیا خیر پہنچانے گئے جب واپس آئے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوم خوش نصیب خاتون تھی آپ نے اپنی چادر اس کے لیے بچھائی آپ نے اتنی اس پر میربانی فرمائی فرمایا یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ تھی اب آپ کو سوچیں ذرا تھوڑا سا توجہ علماء لکھتے ہیں مردعہ جس کو اردو میں عبدائی کہہ دیتے ہیں جب دودھ پلانے والی ماں سے ایسا سلوک سگی ماں زندہ ہوتی تو کیسا سلوک کرتے ہم ماں باب کا حق نہیں پہچانتے آپ کروڑ پتی عرب پتی کھرب پتی کیونکہ اب ایک کے بعد تین سو زیرو لگا دیں گنتی وہاں تک آپ لوگ شمار کر لیتے ہیں آپ کتنے دولت مند ہو جائیں دنیا بھر کے بادشاہ بن جائیں آپ ماں باب کا حق ادا نہیں کر سکتے کچھ بھی کر لے آپ یعنی ساری دنیا ان کے قدموں میں لاکھ رکھ دیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا اندازہ کریں ماں باب کیونکہ اللہ فرماتا ہے اے بندے میرا شکر کر شکر کے معنی حق مان میرا حق مان اور ماں باب کا حق مان یہاں اللہ نے ان کی وجہ سے ہمیں وجود ملا بے حق شریف میں حدیث موجود فرمایا میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوتی میری ماں ہوتی اور مجھے آواز دیتی میرا نام لے کر میں نماز توڑ کے ماں کی بات سننے جاتا ہمارے ہاں کیا چاہیے اتنے بجے کھانا چاہیے میرے دوست آ رہے ہیں ان کے لیے یہ یہ تیار چاہیے مجھے پھلا جگہ جانا ہے اتنے پیسے چاہیے مجھے یہ لے کے دیں مجھے یہ کر کے دیں ہم تو اس طرح ان کے ساتھ کر رہے ہیں حالانکہ ان کا بدل کوئی چیز نہیں مگر ہمارے ہاں نہیں پہچانا جاتا اگر وہ ہماری فرمائش پوری نہ کریں ہم کس طرح روٹتے ہیں کیسے زد کرتے ہیں وہ حال میرے اور آپ پر کھلا ہوا ہے قرآن نے حکم دیا ان کو اوف بھی نہیں کہنا یہ اوف کہنے کا مطلب کہ وہ کوئی بات کریں تو آگے سے آپ کہیں ہم یہ مراد ہے یہ بھی نہیں کہنا ماباپ کے لئے ماباپ پر اولاد کے حقوق اسی سے زیادہ ہیں اولاد پر ماباپ کے حق چھ یا ساتھ ہیں مگر ماباپ پر اولاد کے حقوق اسی سے زیادہ ہیں اور آپ لوگ معلوم نہیں کرتے یہ اسی سے زیادہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا اتنی حدیثیں ہیں جن میں بیان کیا گیا ہے اس کو جمع کر کے کتابیں بنا دی گئی ہیں میرے نام سے پیج ہے کمپیوٹر پر کوکب نورانی اکاروی ڈاٹ کام اس پہ آپ کو اردو انگریزی دونوں میں مل جائے گا وہ تمام حقوق لکھ بھی دیئے ہیں مگر شوق نہیں ہے جان لے کام اور سنیں جنگ ہوئی ایک مرتبہ قیدی ہوئے مرد بھی عورت بھی ایک عورت نے صحابہ سے کہا مجھے تمہارے نبی سے ملنا ہے ان کے پاس لے چلو صحابی نے پوچھا وہ تمہیں پہچانتے ہیں اس نے کہا ہاں جی مجھے پہچانتے ہیں مجھے لے چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہ خاتون آئی فرمایا مجھے پہچانا نبی پاک نے اس کی طرف دیکھا اس نے کہا میں آپ کی دودھ شریک بہن شئی ماں ہوں علیمہ سادیہ کی بیٹی ہوں یہ جتنے قید ہوئے ہیں اس علاقے کے ہیں جہاں آپ نے اپنا بچپن گزارا ہے یہ وہی لوگ ہیں نبی پاک نے دوسری بات نہیں کی فرما سب کو چھوڑ دو اور بہن سے کیا فرما تو نہ آتی پیغام بھیج دیتی میں تب بھی چھوڑ دیتا اس بہن کے لیے بھی اپنی چادر بچھائی نبی نے ہم میں سے کتنے ہیں جو بہنوں کا حق مارے ہوئے ہیں ہم ان کا وراثت میں ان کا حق نہیں دیتے صحیح حساب کتاب نہیں کرتے نبی نے بتا دیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سگے بہن بھائی نہیں ہے یہ بھی ایک حکمت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو ایسا بنایا کہ ان پر کسی کا وہ ذمہ داری نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہن سے کیسا سلوک کرتے ہیں بچوں سے کیسے ہیں چار شہزادیاں ہیں تین شہزادے ہیں کروڑ سلام ان پر کیسے نبی پاک ان کے ساتھ ہیں ایک باپ کی حیثیت سے دیکھیں تو وہ بھی ہمیں نمونہ ملتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ کو سونگتے تھے حسنین کو سونگتے تھے چومتے تھے میں یہاں بیٹھے ہوئے یہ ما شاء اللہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ان سے پوچھتا ہوں آپ کو کچھ خوشبو نہیں آپ بتا سکیں گے جب پہچان نہیں ہے تو آپ نہیں بتا سکتے نبی پاک سونگ کر کیا فرماتے ہیں مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے نبی کو پہچان ہے نہ جنت کی فرما مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے بچوں سے حضور صلی اللہ علیہ سیدنہ امام حسن کو چوم رہے ہیں سونگ رہے پاس ایک شخص بیٹھا اس نے کہ میرے دس بیٹے ہیں میں نے کبھی کسی کو اس طرح چوما یا سونگ نہیں ہے فرما اگر تیرے دل میں رحم نہیں ہے تو یہ تیری کمزوری محلومی ہے مجھے تو بچے بڑے پیارے لگتے ہیں بچوں سے پیار کرنا جنت میں ایک خاص گھر ہے جو ان لوگوں کے لیے جو اپنے بچوں سے خوش ہوتے ہیں اور بچوں کو خوش رکھتے ہیں مگر ہمارے ہاں تربیت آپ کمانے میں لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں بیوی کا حق یہ سب سے ہمارے ہاں چونکہ ہندوؤں کے ساتھ بڑا عرصہ گزارا ہے کچھ باتیں وہاں سے آگئی ہیں پھر اس کے بعد انگریزوں نے ڈیڑھ سو سال لگایا انہوں نے بہت سی باتیں ڈال دی اور اب جو سارے کام کوئی اور نہیں کرتا وہ انٹرنیٹ اور ٹیلی ویجن کر رہے کیوں اس لیے کہ ہم نے اپنی باتیں سیکھی نہیں اس عورت کو کہیں آفت قرار دیا گیا اس عورت کو کہیں کھلونا قرار دیا گیا میرے نبی نے اس عورت کو عزت دی وہ ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے اولاد کے لیے جنت رکھتی بہن بن جائے اس سے اچھا وہ عورت جس کو مسلسل کچلا جا رہا تھا پیدا ہوتے ہی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا میرے نبی نے اسی کو رحمت بنا دیا ہمارے سامنے کردار ہے ہم حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے فرائز کی ادائیگی نہیں کرتے فقہ جس کو اردو میں آپ فقہ کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ پر کیا ہے اور آپ کے لئے کیا ہے اس علم کو ہی فقہ کہتے ہیں ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں مجھ پر کس کس کا حق ہے میں نے کس طرح ادا کرنا ہے معلوم ہی نہیں ہیں پڑوسی صحابہ کہتے پڑوسیوں کے لئے اتنی تاقید فرمائی ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہیں وراثت میں ان کا حصہ نہ رکھ دیا جائے آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے تو آپ کا پڑوسی ہے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ مسلمان تھا یا نہیں ہاں اگر وہ بھوکا سو گیا تو آپ سے ضرور پوچھا جائے گا کہیں کسی کا ایک بچہ رہ جاتا ہے ماں باپ چلے جاتے ہیں کیا سلوک کرتے ہیں ہم ان سے اگر جائے دات چھوڑ کے گیا ہے تو ٹھیک تھاک اس کے میں سے کھا بھی رہے اور اس کو بھی پال لیتے ہیں برداشت کر لیتے نہیں ہوتا تو بوجھ لگتا ہے جب کے یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا جائے تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ باتیں آپ نے سنی تھوڑا سا توجہ کی جئے گا مجھے بتائیے قبر میں جانا ہے یا نہیں جو نہیں بول رہے جانا ان کو بھی پڑے گا وہ قبر ہے اس کو برزق کہتے ہیں پردے کا وہاں پر ماں ساتھ نہیں جائے گی آپ کے لیڈر ساتھ نہیں جائیں گے دو ساتھ نہیں جائیں جنازے میں آگئے اس کے بعد بڑی مہروانی دکان کھلی ہوئی ہے کام پہ جانا ہے آپ کہیں گے شکریہ کچھ لوگ قریبی عزیز قبرستان تک چلے جاتے ہیں اب وہ بھی ہمارے اندر خوف نہیں رہا ہمیں یہ احساس نہیں کہ ہم سوچیں کہ ایک دن میرا جنازہ اس طرح جا رہا ہوگا ہم وہاں بھی باتیں کرتے رہتے ہیں کھتے پیتے رہتے ہیں حالانکہ جنازے کے ساتھ چلنے پر ایک قیرات کا ثواب ملتا ہے قیرات انگلیش میں آپ کرٹ کہیں گے اس کرٹ کا مطلب وہ اہد پہاڑ کے برابر ایک قدم پر جتنے قدم چلیں گے اتنا ثواب لیں گے مگر اب ہم نے یہ باتیں بھی چھوڑ دیں ہمارے قبرستان کا جو حال ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں مجھے یہ بتائیے ماں نہیں باپ نہیں دوست نہیں عزیز نہیں ایمان جائے گا یا عمل جائیں گے جہاں سارے مو 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 لیں گے میرے آقا وہاں بھی تشریف لائیں گے اگر انہوں نے مو 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 لیا تو کدھر جائیں گے ذرا سوچ گا غور کیجئے گا میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں دوست کا دوست پر حق ہوتا ہے مگر دوست ہوتا کون ہے وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا ہم ہر ہاتھ ملانے والے کو دوست کہہ دیتے مولا کائنات سیدنا علی کرنا اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں وہ کسی کے ساتھ لین دین کرو سفر کرو وقت گزارو تب اس کو دوست کہو ایسے ہی کوئی دوست نہیں ہوتا اس کا بھی ہم پر حق ہے آج حقوق کی پہچان سارے لوگ مل کے دھرنے دے رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں مگر کیا یہ سب ان پر جس جس کا حق ہے ادا کر رہے ہیں معاشرے میں حکمرانوں کے کیا دیوٹی ایف ارائز ہیں ان کو کس طرح دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں نہیں معلوم مجھے قاسم صاحب نے یہ موضوع دیا حقوق علی بات کا میں نے بہت مختصر گفتگو اس پر کی ہے اس کی تفصیل میں نہیں گیا اب دو باتیں کڑوی سنا دوں پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے کسی کے تین پیسے مار لیے کتنے پرانے وقتوں میں تین پیسے بہت چیز ہوتی تھی آج کل کے سمجھ نے پچاس روپے اگر کسی نے کسی کے مار لیے اور اس کو نہیں دیے قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ اس کو دو آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے سات سو نمازیں آپ کی اس کو دینی ہوں گی صرف تین پیسے کے بدلے آپ کے پاس نمازیں نہیں ہوں گی آپ سے کہا جائے گا دوسری نیکیاں دو وہ بھی نہیں ہوں گی تو اس کے گناہ آپ کو اپنے اوپر لینے ہوں گے صرف تین پیسے کے لیے کس کس کا حق مارا ہوا ہے کتنا مارا ہوا ہے بھولے ہوئے ہیں اگر کسی کی آپ نے دو انچ زمین بھی اپنے قبضے میں لی ہوئی ہے بغیر اس کی اجازت کے جس کو غصب کرنا کہتے ہیں آپ کو ساتوں زمین وں گے تو یہ بھی صدقہ ہے صدقے کا مطلب نیکی ہے آپ اس کے لیے مسکرائیں یہ بھی آپ کے لیے صدقہ یعنی نیکی لکھی جائے گی اندازہ کریں ہم مسلمان بھائی سے مسکرائے ملے ایک ہوتا ہے ہس کے ملنا اور ایک ہوتا مل کے ہسنا دونوں میں فرق ہے آپ ہس کے ملتے ہیں مسافہ کرتے ہیں مسلمان سے محبت سے جب دونوں ہاتھ چھوڑتے ہیں دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اندازہ کیجئے کتنی نیکیاں ہیں نبی کی بدولت اب آپ نے یہ سنا اور آپ نے یہ بھی سن لیا کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں فرمائے گا تو ہم کس خواب غفلت میں ہیں کیا سوچ کے بیٹھے ہیں کہ نہیں مولوی دراتے رہتے ہیں مولویوں کا کام درانا ہے نہیں وہاں کچھ مکمکہ ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے پاس لوگ آ رہے ہیں صحابہ آ رہے ہیں مسئلے پوچھ رہے ہیں نبی پاک بتا رہے ہیں ہم تک وہ باتیں پہنچ گئیں ہمیں اندازہ کرنا چاہیے اب کسی کا ناحق مال ضبط کر لینا کسی کے لیے اس کا عوضہ کوئی چیز ہے روک دینا کسی کی رکاوٹ بن جانا نوکریوں میں ہم اسی طرح حق زندگی خوشگوار نہیں رہتی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے تو نبی پاک کی سیرت کا متعلہ کیجئے ایک عورت گناہ کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے گناہ ہو گیا مگر ایمان کی وجہ سے بڑی بیچین ہے مجھ سے گناہ ہو گیا میں دنیا میں معاف کرالوں آخرت میں معاف کرانے کی نوبت نہ آئے حضور نے فرما تجھ سے گناہ ہو گیا ہے جب بچہ پیدا ہوگا تب آنا وہ بھاگتی نہیں ہے بچے کی پیدائش پر آتی ہے فرما دودھ پلا اس کو جب تک تیری مدت ہے دودھ پلانے کی اس کے بعد آنا وہ پھر بھی نہیں بھاگتی ہے پھر آتی ہے اندازہ کیجئے اندر ایمان کتنا ہے میں قاسم صاحب آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی انہو چار اماموں میں سے ایک امام ہے آپ لوگ بڑی توجہ سے سنیے گا یہ بات ان کے پاس ایک خاتون آتی ہے عورت آتی ہے امام صاحب میرا پڑوسی گورنمنٹ کا ملازم ہے سرکاری آفیسر ہے اس کے گھر میں جو چراغ جلتا ہے اس میں تیل اس کو گورنمنٹ دیتی ہے جس طرح آج کل بجلی کبل دیتے ہوں گے اس زمانے میں تیل دیتے وہ کہتی ہے کہ اس چراغ کی روشنی میرے آنگن میں سہن میں ویڑے میں آتی ہے کیا میں اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکتی ہوں سوال سنا آپ نے روشنی آتی ہے میرے آنگن میں کیا میں اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہوں امام مالک فرماتے جیسا تیرا میرے امام امام آزم سیدنا نعمان بن ثابت کوفی ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی حنیفہ ابو حنیفہ کا مطلب سیدھ دین والا کچھ لوگ کہتے ہیں حنیفہ نام کی ان کی بیٹی تھی ایسی بات نہیں دین حنیف والے جا رہے ہیں بغداد میں بارش ہوئی ہوئی ہے بارش کے بعد مٹی تھی سڑکیں نہیں بنی ہوئی تھی مٹی میں پانی مل گیا کی چڑھ بن گیا آپ لوگ یہ نکال دیتے ہیں کہ چڑھ بول دیتے ہیں بارحال وہ مٹ بن گیا امام صاحب جا رہے ہیں آپ کی جوتی سے تھوڑا سا کی چڑھ لگ کر اچھلا اور ایک شخص کی دیوار پر جا کر چپک گیا ارادتا ایسا نہیں کیا جان بوجھ کر ایسا نہیں کی کی چڑھ اچھلا اور لگ گیا امام صاحب تھوڑا سا آگے بڑھ گئے تھے پھر پیچھے آئے یہ کون امام ہے یہ امام اعظم وہ ہیں قبر رسول پر جا کر سلام کرتے تھے امام تجھے بھی سلام یہ وہ ہستی ہے میں اور آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں طریقہ انہوں نے سکھایا قیامت کے دن وہ آگے ہوں گے ہم پیچھے ہوں گے داتا صاحب امام صاحب کے پیچھے ہوں گے یہ سارے اولیاء امام اعظم وہ ہستی آئے دیکھا ذرا دیان سے اشتہار چھاپ دیتے ہیں دوسرے کی دیوار پر امام صاحب دیکھتے ہیں کہ اگر میں پانی ڈالوں گا اس مٹی کو جو اس پر چپک گئی ہے دیوار پر اتارنے کے لیے تو اس کے دیوار کی مٹی بھی اترے گی اور مجھے اس کو اتارنے کی اجازت نہیں ہے اگر میں کھرچ روں اس کو کھرچ روں گا تب بھی اس کے دیوار کی مٹی اترے گی اس کی چڑھ کے ساتھ مجھے اس کا بھی حق نہیں ہے آپ نے دروازہ کھٹ کھٹا دیا اس شخص کا دروازہ کھٹ کھٹا یا وہ مسلمان نہیں تھا وہ مجوسی تھا پارسی تھا آپ کی پوزہ کرنے والا جب دروازے پہ آیا تو دیکھا امام آزم کو دنیا پہچانتی تھی مسلمانوں کا اتنا بڑا عالم میرے دروازے پر فرمایا ذرا باہر آؤ اس کو دکھایا کہ یہ میری جوتی سے اڑھ کر تمہاری دیوار پہ لگ گیا ہے میں پانی ڈالوں یا خرچوں تو تمہاری دیوار کی مٹی اترے گی رنگ اترے گا جس کی مجھے اجازت نہیں ہے یہ نادانستہ بغیر ارادے کے ایسا ہو گیا ہے اس کا جو جرمانہ لینا چاہو لے لو تاکہ کل قیامت کے دن تم میرا گریبان نہ پکڑو سن رہے ہیں آپ حقوق کی بات وہ امام ظاہر کریں اندر گیا وہ غسل کر کے آیا پانی ٹپک رہا تھا اس نے کہا دیوار بعد میں صاف ہوگی پہلے میرا دل صاف کریں مجھے کلمہ پڑھائیں میں یہ دین قبول کرنا چاہتا ہوں یہ تھا ہمارے ہاں حقوق کا معاملہ اس طرح دلاتے تھے سیدنا فاروق آزم کا عہد پڑھے مولا علی کا عہد پڑھے آپ کو پتا چلے حقوق کیا ہوتے ہیں ادائیگی کیا ہوتی ہے ہم لوگ آج ان چیزوں کو جب جانتے ہی نہیں تو عدا کیسے کریں گے کیسے ہم سے عدا ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلی 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 کا میلاد مناتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ان کی عداوں کے سانچے میں ڈھل جائیں گے ان کی تعلیمات کو اپنا لیں گے انشاءاللہ رب کے پیارے بن جائیں گے ایک بات اور سناؤں اور سمیٹ دوں میں بولتا رہا تو مجھے تو ٹائم کا پرواہ نہیں ہوگی مگر جو کہا اس کی پابندی ایک اور پیاری بات سن لیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی وہ فرماتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا کہ وہ حیرن کا مو چوم رہا تھا آپ کی نظر میں شاید مجنو کوئی فرضی کردار ہے کہانی کا کردار ہے یہ ولی اللہ تھا حضرت امام حسن لذی اللہ تعالی انہو کا دودھ شریک بھائی ہے یہ اہل بیت کا رشتہ دار ہے اور اس نے یہ ملامتی طریقہ اختیار کیا لوگوں کو عشق حقیقی سکھانے کا ولی اللہ تھا کسی نے مجنو کو دیکھا قیس نام تھا اس کا آمیری قبیلے کا تھا شہزادہ دیکھا کہ حیرن کا مو چوم رہا ہے دیکھنے والے نے کہا مجنو کیا ہو گیا تجھے تو حیرن کا مو چوم رہا ہے اس نے کہا اس لیے کہ اس کی آنکھیں لیلہ جیسی ہیں کہانی بیان کر کے مولانا فرماتے ہیں مجنو کو حیرن سے پیار نہیں تھا لیلہ سے تھا حیرن پہ پیار کیوں آیا اس کی آنکھیں لیلہ جیسی لگیں تو اگر مجنو کو اس حیرن پہ پیار آسکتا ہے جس کی آنکھیں لیلہ جیسی تو بلا تشبیح رب کو اس بندے پہ کیوں پیار نہیں آئے گا جس کی آدائیں مصطفیٰ آجزی ہوں گی بس آج یہ پیغام لے جائیے اور اس پر عمل پیرا ہو جائیے اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی ہے اور ہمیں علامہ اقبال نے اللہ کا پیغام سنایا یہ علامہ اقبال کا شعر ہے مگر پیغام اللہ کا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کے غلام بن جاؤگے تو تختی تمہیں دے دی جائے گی اپنی تقدیر خود لکھ لینا جو تم چاہوگے پھر وہ ہوگا مگر کب جب تم نبی کے غلام بن جاؤگے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کو عملی طور پر اپنا کر اس کی توفیق عطا فرمائے